بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹوریا فیملی سے ایک دفعہ پھر حاضر قدمت آج اس وقت آپ میرے دیکھ رہے ہیں پیچھے کہ موسم عبرالود ہوا ہوا ہے ہوایں بہت تیز چل رہی ہیں اور اس میں پرندوں کو خاصی مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آپ فضاء میں دیکھ سکیں تو اتنی تیز ہوا میں مرندوں کو اپنے گھونسلوں اپنے آشیانوں تک پہنچنے کے لیے خاصی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اسی ماحول میں ناظرین آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہمارے جو سفید بینگم کے پودے ہیں وہ اس وقت کے صورتحال میں ہیں آئیے دیکھیں جی ناظرین یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے بینگن کے سفید بینگن کے جو پودے ہیں یہ ماشاءاللہ اپنی بہاریں دکھا رہے ہیں دون کے اس مہینے میں اور یہ لگ رہے ہیں چھو چھوٹے پودے اپنے پھولوں پر ان کے پھل لگ رہے ہیں یہ بھی دیکھیں یہ دوسرا پودا ہے ماشاءاللہ اپنے پھولوں پر یہ تھوڑے دنوں تک دو چار دنوں میں یہ بڑے ہو جائیں گے پھر ہمیں کو اتار کے کچھ کریں گے یہ بینگن کے پھول اور یہ پاتے اور یہ پتے نارملی بینگن کا کوئی خاص بہت زیادہ اس کی احتیاط نہیں ہوتی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہماری بلی صاحبہ یہ بلیک بینگن اس کو انہیں چھوڑ رہی ہیں پرپل بینگن یہ بلیک بینگن یہ نام کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کو تنگ کر رہی ہیں یہ بلیک بینگن بھی لے کے ہوئے دیکھیں یہ چھوٹ چھوٹے یہ دیکھیں یہ بڑے ہو جائیں گے اسی طرح یہ دیکھیں یہ دیکھیں بڑے آسمان پیس ہوکے دیکھیں گہرے بادل اور زبرتست دیرد ہوائیں چال لئی ہیں بارش کے موسم بنا ہوئے ہیں اور محکمہ موسمیات کی بھی خاصی یہی پریڈکشنز ہیں کہ موسم کچھ اسی طرح کر رہے گا بہرحال آپ کو دکھاتے ہیں کہ میں یہ ابزرب کر رہا تھا کہ ان کے پودوں کے اردگیر تھوڑی سی نے اس کی صفائی کی بھی ضرورت پڑتی ہوتی ہیں تو آج آپ کو دکھاتے ہیں کہ میں اس کی کیسے ان کی اردگیر صفائی کروں گا آپ دیکھیں یہ دیکھیں اب اس کو ہم دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو اردگیر ہے یہ نقصان دے ہیں پودوں کے لئے بوٹیاں ہوتی ہیں یہ دیکھیں اس کو پہلے تو یہاں سے نکال کے یہ دیکھیں یہ پودوں کی بہت نقصان ہیں اسی طرح اس کے علاوہ یہ جو اردگرد اس کی زمین ہوتی ہے یہ اس میں اس کی تھوڑی تھوڑی اس کی گوڑی کی ضرورت پڑتی ہے یا تھوڑے دنوں کے پاس باگی پودوں میں بھی ضرورت ہوتی ہیں بینگن کی ویسے اتنی زیادہ شاید یہ اتنا سخت جان پودا ہے اس کی اپنی گدانس اتنی ہی نشاید کرنی پڑتی لیکن بہرحال یہ دیکھیں یہ اس طرف سے دیکھیں یہ دیکھیں تو بس ہم نے بہت گہری گوڑی نی کرنی یہ دیکھیں بھوٹیاں اس کے دیکھیں ان کو کچھ ہاتھ سے بھی ہم کر سکتے ہیں اور یہ پودے کی صحت کے لئے بہت ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے دیکھیں اگر آپ دیکھیں تو میں اس کا گول دائرہ سے جو بناوں گے اس کو ہمارے پر مالی اجازات ہیں وہ اس کی کہتے ہیں دور بنانا یہ دیکھیں میٹری اس کی گوڑی کرنے کے بارے یہ نرم کر دی جائے اور اس سے پودے کی زندگی اس کی صحت اور اس کی پودکٹیوٹی جو ہے بہت بڑھ جاتی ہے یہ اگر آپ دکھائیں یہ دیکھیں دیکھیں میری صاحب تو یہ یہ ہے جناب یہ اس کو ہم عام زبان میں رمبی کہتے ہیں اور یہ چھوٹا سو آزار ہیں دیکھیں پودے بھی ان کے احساسات ہوتے ہیں یہ کہہ لیں کہ ان کو خیال لکھنا پڑتا ہے بڑی محبت سے پالنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو پودے لگے کی گھر جاتھ سن رہے ہیں اور آپ ایک دوسرا پودا اس کی بھی اسی طرح کریں گے دیکھیں یہ دیکھیں اس کی بھی صورتحال کچھ ایسی ہیں یہ تھوڑا تھوڑا یہ دیکھیں یہ سوکھا پتہ جو ہوتا ہے اس کو اٹھار دینا چاہیے اور یہ چکے زمین یہاں پہ کچھ مجھے لگ رہا ہے کہ ادھر تو ایسا کچھ چیٹیاں جو ہیں چیونٹیاں ہم کہتے ہیں پیار سے چیٹیاں بل رہے ہیں تو شاید اپنا گھر نہ بنا لیں گے یہ دیکھیں یہ بوٹی ہیں یہ بوٹیاں ہم نکال لیں ہیں اور اس کی ہمیں صفائی کرتے ہیں ٹھیک ہے ایسا ہے یہ ہاتھ سے بھی کرتے ہیں یہاں پہ زمین کچھ لگ رہا ہے کہ اس کے اوپر چیٹیوں نے شاید یہ دیکھائیں یہ دیکھیں چیٹیوں کے گھر بنے پہ اور یہ چیز چھیک نہیں ہے پودوں کی یہ زمین کیلئے اس کا بھی ہمیں کچھ آپ کریں گے ٹھیک ہے اب اس کا دور بناتے ہیں اس کا بھی ہم دور بنائیں گے یہ دیکھیں اور آج اسے کورائی میں دیکھیں اور یہ دیکھیں اب اس کو ہم چاہے ہاتھ سے کر لیں ہمیں ایسے کریں لینا ٹھیک ہے یہ دیکھیں انسان میں مٹی میں جانا ہے اور مٹی سے پیار کرنا شاہی ہے ٹھیک ہے ناظرین آپ بڑی زبردست بارش شروع ہو گئی ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے کپڑے بھی بھیگ رہے ہیں یہ دیکھیں اور یہ اوپر دیکھیں موسم اتنا خوبصورہ سہانہ ہو رہا ہے اور اسی میں ہم نے پڑھ جل پہلے یہاں بینگن کے پودوں کی دلوڑی کی ہیں اور اس سے اتمدازہ لگائی ہے کہ موسم ہم اتنے پیارے موسم میں یہ باغبانی کرنا اور پودوں کی نکیداز کرنا یہ سارے سے کتنا مزہ دیتا ہے کتنا اچھا لگتا ہے ناظرین اور اللہ تعالی کی نعمتوں کی قدردانی بھی ہوتی ہے اور بارش میں ایسے کھڑے ہو کر یہ دیکھ لیں ہمارے کپڑے جائیں یہ ساتھ یہ دیکھتے گا یہ ہمارے کینوں کے طرح انشاءاللہ ان پر آئندہ کبھی اس پر آپ کو وی لاک بنا کے دکھائیں گے کینوں کے بارے میں اس وقت بالکل ابتدائی سٹیج پر ان اتنے خوبصورت موسم کے ساتھ اسٹوریا فیملی سے وازی محمد عبداللہ کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ